بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے اپنے لقو سے چراک روشن کر کے مشرقی پاکستان میں پھیلے اندھیرے کو کم کرنا چاہا لیکن افسوس کہ ان جوانوں اور ہیروز کی قربانیاں ہماری آقبت نااندیش قیادت کی وجہ سے رائے گاں چلی گئیں اور وطن عزیز دو لخت ہو گیا تاریخ کے اس افسوسناک باپ کو مشرقی پاکستان کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے جن قومی ہیروز نے اس موقع پر غیر معمولی جرد بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کا فرض ادا کیا ان میں ایک نام کیپٹن عیزت امتیاز علی شہید کا بھی ہے کیپٹن عیزت امتیاز علی شہید 1946 کو بھیرہ زیلہ سرگودہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ امتیاز علی مرہوم تھا کیپٹن عیزت امتیاز علی شہید نے ملٹری کالج جہلم سے افسی کرنے کے بعد آئی ایس ایس بی کے امتحان میں کامیاب ہو کر دو فربری 1968 کو فوج میں شمولیت احتیار کی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد پی ایم ای کاکول سے پیر ٹوپر کا حصوصی کورس بھی کیا پاسنگ آؤٹ کے بعد کیپٹن عیزت امتیاز علی شہید کی تائناتی انفنٹری کور پنجاب رجمنٹ کی یونٹ سکس پنجاب میں ہوئی مشرقی پاکستان میں جب انڈیا کی بھرپور مدالت سے بغاوت کی آگ بھڑکنے لگی تو بطے عزیز کی عوام کی طرح اس فوجی افسر کا دل بھی پسیج کر رہ گیا انہوں نے اس موقع پر غیر معمولی بہادری اور خب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو رضا کرانا طور پر پیج کیا وہ ہر صورت اپنے وطن کو مستحقم اور متحد دیکھنا چاہتے تھے آپ کی یونٹ سکس پنجاب رجمنٹ نے جو کہ اس جنگ میں بقاعدہ حصہ نہیں لیا لہٰذا آپ نے اپنا نام اس بیٹیالین میں لکھا دیا جو مشرقی پاکستان کے لیے روانہ ہو رہی تھی یوں انہیں رضا کرانا پیشکش کے تحت اپریل 1971 میں مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بیج دیا گیا 21 اور 22 نومبر 1971 کی درمیانی شب ان کی بیٹیالین کو علاقہ چگوجہ جیسور سیکٹر مشرقی پنجاب کے دفاع کا ٹاسک سومت دیا گیا ان کی بہادر بیٹیالین نے 23 نومبر کو یہ ٹاسک مکمل کیا اور دشمن کے کسی بھی حملے سے دپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی اسی مہاز پر 2 دسمبر کو دشمن نے بڑا حملہ کیا اور پلیٹون کمانڈر کیپٹن عیزت امتیاز علی نے اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی کثیر تداد جو کہ ٹینکوں، توپوں اور بھاری اسلحہ سے لیستی کا بڑی حمد کے ساتھ مقابلہ کیا اسے اگلے روز دشمن نے اسی پلیٹون کو سکت ترین فضائی حملوں سے نشانہ بنایا جس سے پلیٹون کی پی آرگن تباہ ہو گئی اور یہ مختصر فاجی دستہ دشمن کی شدید حملے کو روکنے میں ناکامی سے دوچار ہوا اسی مارکہ کے دوران کیپٹن عیزت امتیاز علی لاپتہ ہو گئے اور چند روز بعد ان کی شہادت کی مصدقہ حبر ملی آپ نے جسور سیکٹر میں پلیٹون کمانڈر کی حیثیت سے اس سرزمین کی خاطر اپنی جان قربان کی آپ کو شہادت کا اس قدر شوق دامن گیر تھا کہ آپ کے مامو اور بھائی بتاتے ہیں کہ اکثر ذاتی ڈائری پر اپنے نام کے ساتھ شہید اور ستارہ جرت جیسے الفاظ لکھا کرتے پاک فوج کے اس بہادر افسر کی بے مثال جرت رندانہ کو سراحتے ہوئے انہیں بعد از شہادت ستارہ جرت تمگہ جنگ جیسے فوجی عزازات سے نواز آ گیا ناظرین ہم بطن کے لیے جان دینے والے شہدہ کے برسہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور پوری قوم ان کی احسان مند ہے جن کے بھائیوں اور بیٹوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ